موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں واجد علی کمبو یور کیمسٹری ٹیچر سٹوڈنٹ آج کیمیکل اکولیبرم یہ اس کا سیکڈ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم صرف ایک بہت بہت امپورٹن ٹاپک پڑھنا جا رہے ہیں لی شیٹلیر پرنسیپل لی شیٹلیر پرنسیپل اس سے ریلیمنٹ آپ سے ام سی کیو تو آئے گا اور ہر صورت آئے گا پہلے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے آپ نے ایف ایسی میں یار کی ہوئی ہے لیکن اب آپ کو یہ آنی بھی چاہیے آپ یہ بات کسی کو سکھا بھی سکے سمجھا بھی سکے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ ایک سٹریس ایک ورڈ آگیا سٹریس اگر سٹریس اپلائید توiot pop ، teleport آپ کو speechless ورڈ آگیا Stern اور آپ اس پر استریس سپلای کرتے ہیں السٹریس اپلائی کرتے ہیں سٹریس اپلائی کرتے ہیں سٹریس اکڑائی کرتے ہیں تاکہ وہ نلائی کی کر ستر host پوسیبل جہاں تک پوسیبل ہو سکے the effect of that stress یہ بات ہے میں نے آپ کو انتہائی آسان زبان میں ایک بات سمجھاتا ہوں پہلے تو اس بات کو دیکھو نا کہ ایک سسٹم ہے جو ایکلیبرم میں ہے میرے پاس یہ A پلس B A پلس B ریورسیبل C پلس B This ریورسیبل reaction is system for me اس میں جو reactants ہے اس میں جو product ہے وہ میرے لئے system ہے اور rate of forward is equal to rate of reverse اس کا مطلب this system is at equilibrium تو پہلی بات ہو گئی systems from around reactants and products اور at equilibrium rate of forward اور reverse برابر ہیں اب میں اس پر stress apply کرتا ہوں students میں تین چیزوں کا نام stress لے رہا ہوں stress تین چیزوں کا نام میں change in change in concentration کو change in concentration کو stress کہہ رہا ہوں میں change in pressure volume کو concentration stress کہہ رہا ہوں میں change in temperature کو stress کہہ رہا ہوں اب ایک لیورم سٹیٹ پہ ہے یہ سسٹم اب آپ کیا کرتے ہیں آپ change کرتے ہیں change کس کو میں نے ابھی تین باتیں کہیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو جب آپ وہ change لاتے ہیں اس کی equilibrium position disturb ہو جاتے ہیں equilibrium position disturb ہوتی ہے اب جب equilibrium position disturb ہوتی ہے نا اب link shuttle principle ہمیں کیا کرتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا دوبارہ equilibrium achieve کرنے کے لیے کیا یہ forward جائے گا کہ reverse آئے گا اچھا دوبارہ equilibrium کیوں یہ achieve کرتا ہے because equilibrium state is a stable state for reverse direction the ultimate goal of reverse direction is to achieve the equilibrium state اس نے equilibrium state پر ہی جانا ہے اب کیا دوبارہ equilibrium state پر جانے کے لیے کیا یہ forward جائے گا کیا یہ reverse آئے گا تاکہ اس test کے effect کو کم کر سکے the system acts in such way acts in such way کا مطلب ہے کیا اب system forward جائے گا کیا سسٹم reverse آئے گا کیا کرے گا کیوں system act کرنا so as to nullify nullify کہتے اثر کو کم کرنا مادوم کرنا زائل کرنا اثر کو کم کرنا as far as possible جہاں تک ممکن ہو سکے the effect of that stress تو میں نے آپ سے کیا کہا میں نے کہا یہ جو stress ہے یہ تین چیزوں کا نام ہے میں دوبارہ لکھ رہا ہوں میں دوبارہ لکھ رہا ہوں میں concentration میں chain کو stress کر رہا ہوں concentration آپ reactant کی concentration کم کر دیں بڑھا دیں آپ product کی concentration کم کر دیں یا بڑھا دیں جب بھی change رفظ آتا ہے change change کا مطب ہوتا ہے کمی کرنا کمی کرنا یا بڑھانا دونوں ہی change میں آتے تو اگر آپ reactant اور port دونوں میں سے کسی کی concentration change کرتے ہیں تو ساوزر یہ پہلے پہلے کیا تھا پہلے تھا rate of forward that is to rate of reverse اب جب concentration change کرتے ہیں اب یہ برابر نہیں رہتے ہیں جب یہ برابر نہیں رہتے ہیں تو equilibrium position disturb ہوگی اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ equilibrium تک آنے کے لیے کیا forward جائے گا یا reverse جائے گا یہ آج ابانی discussion کا حصہ ہے دوسری ایک بات دوسری بات میں pressure volume کی بات کرتا اچھا میں دونوں کر رہا ہوں ایسے system پر جس میں آپ نے gas کو لیا ہوا ہے اور جس میں piston free to move ہے جب piston free تو move ورگن جب آپ pressure کو بڑھائیں گے automatically volume کیا ہوتا جائے گا کم کم پریشر میں اس لئے کٹھائی بول دیتا میں کہتے pressure volume chain تو اگر آپ pressure volume change لاتے ہیں تو اس کی equilibrium position disturb ہو یا میں کہتا equilibrium position disturb فورا ذہن میں بٹھا لیا کرو اس کا مطب ہے کہ forward اور reverse rate دونوں اب equal نہیں رہے اس کا مطب equilibrium position اب دوبارہ reaction کیا کرے گا یا forward جائے گا یا reverse جائے گا تاکہ equilibrium position کو دوبارہ regain کر سکے یہ ہم پڑے گے forward کی صورت میں جائے گا reverse rate کی صورت میں بڑے گا اور last پہ temperature temperature اچھا ایک reaction پہلے 25 پہ ہو رہا ہے اب آپ اس کو 30 پہ یا 20 پہ 25 سے 30 بڑھ گیا 25 سے 20 کم ہو گیا یعنی temperature کو change کیا تو temperature change کرنے سے equilibrium position پر کیا فرق پڑتا ہے یہ ساری ہماری discussion کا حصہ ہوگی میں ایک دو اور باتیں بھی بعض دفعہ ہم catalyst کا بھی استعمال کرتے catalyst student یہ جو catalyst ہے نا یہ equilibrium position کو disturb نہیں کرتا یہ صرف کسی بھی reverse reaction کو earlier equilibrium position achieve کرنے میں help کرتا catalyst کسی reaction میں جو catalyst ہے وہ جتنا rate of forward reaction کو بڑھاتا ہے اتنا ہی rate of reverse کو بڑھاتا ہے یعنی catalyst add کرنے سے پہلے forward اور reverse rate برابر ہیں اور catalyst add کرنے کے بعد دونوں rates again برابر ہیں اس کا برابہ catalyst does not affect the equilibrium position it only helps to achieve the equilibrium position earlier اس کا صرف یہ کام ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ sentence میں رکھا کرو کہ catalyst rate of reaction کو کیسے بڑھاتا ہے اور یہ وہ کیسے کرتا ہے ایک جو آپ نے اور بات زیر میں رکھنی ہے اس کو آگے بڑھنے میں اس پورے جتنی بھی ہم discussion کریں دو باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے ایک لفظ ہوتا ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ بتا چکھوں ایک لفظ ہے equilibrium state یا جسے آپ equilibrium position بھی کہتے ایک تو یہ term ہوگی اور دوسرا جو لفظ آپ کے پاس ہے نا وہ equilibrium constant ہے اس equilibrium constant کو ہم case ہی کہتے ہیں کیونکہ ہم جو concentration یون اور مور پر ڈی ایم کیو میں لے رہے ہیں یہ دو بات ہے ان میں کیا بات خاص ہے ان میں خاص یہ ہے کہ جب یہ چینجز لارے ہو جس میں اوور آر سٹیس کا جب آپ یہ چینجز لارے disturb ہو رہی ہے کہ نہیں اور اگلی اہم بات کیا equilibrium position کے disturb ہونے کے ساتھ کیا equilibrium constant بھی disturb ہوتا ہے کیا case کی value بھی change ہوتی ہے ان چینجز کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنا ہی انٹیٹس کہلاتا ہے ایک 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 باتیں پہلے سمجھاتا ہوں پھر میں آپ سیکھنا cross question کروں گا آپ نے مجھے اس کا answer بتانا ہے میرے پاس ہے a plus b these are reactants goes to c plus d اور میں reverse ہوں گا اچھا یاد رکھو اگر یہ reaction forward جائے تو اس میں a اور b دونوں reactants ہیں اور c اور ڈ product ہیں اگر یہ reaction reverse آئے تو c رکھنا ہے اچھا میں جنرلی بات کروں گا کہ these are reactants and these are products میں تو اس طرح بات کروں گا اچھا اب یہ reaction equilibrium پہ ہے کہ rate of forward جو فرض کرتا ہوں rate of forward وہ 0.2 mole per dm cube per second ہے اچھا اور اس کا rate of reverse ہے وہ 0.2 mole per dm cube per second ہے اب rate of forward اتنا rate of reverse 0.2 دونوں rates آپ میں برابر ہو جائیں گے تو میں کہوں گا this reaction is at equilibrium state اب یہاں سے میں گفت کو کرتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نا reactant کی concentration بڑھا دے کب جب reaction equilibrium پہ we increase the concentration of reaction 0.2 سے بڑھ جائے گا suppose فرض کر رہا ہوں 0.4 ہو گیا اور rate of reverse کیا وہ 0.2 ہے اس کا ملے بھائی addition by adding the reaction the rate of forward reaction اب rate of reverse reaction سے زیادہ ہو گیا equilibrium position disturb ہو گی اب کیا ہو گا law section میں کیا بتاتا ہے rate of reaction is directly proportional to concentration of recten اب اگر اس کی concentration بڑھی تو rate of reaction بڑھ گیا اور میں ایک لفظ یہ جان ہے پوری اس کہانی کی جب concentration of reaction بڑھتی ہے rate of reaction بڑھ گیا equilibrium forward shift ہو equilibrium right side پر shift ہو گیا جب equilibrium right side پر shift ہو جائے اب reactant تیزی سے product میں convert ہوں گے reactant ان کی concentration کام ہوتی جائے گی product concentration بڑھتی جائے again جیسے جیسے product کی concentration بڑھے گی rate of reverse بھی بڑھ دہا ہو جائے کچھ دیر کے بعد دوبارہ دونوں دو باتیں concentration of reactant increase کرنے سے کب جب reaction equilibrium state پہ ہے concentration of reactant increase کرنے سے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا equilibrium forward shift ہوگیا اور rate of forward rate of reverse سے بڑھ گیا کچھ دیر کے بعد دوبارہ اب ایک اور کام کرو اب نہ دوبارہ equilibrium بنہاو دونوں میں سے کوئی ایک product ایڈ کب اب کیا ہوگا اب rate of reverse will be more than rate of forward اب equilibrium کدھر shift ہوگیا اب equilibrium ریف ادھر left side پہ left side پہ shift ہوگیا یہ یاد رکھا کرو equilibrium کدھر shift ہوگیا اب ادھر equilibrium ادھر shift ہوگیا تیسی باب دوبارہ equilibrium achieve ہوگیا اب concentration of reactant کم کر دو reactants کو withdraw کرو کم کر دو اب کیا ہوگا جیسے ادھر reactant کو کم کریں گے اب equilibrium کے در shift ہوگا reverse left side پہ اور rate of rate of forward reverse بڑھ جائے rate of forward reactant کم ہوگیا اور آخری بات اگر آپ دوبارہ equilibrium achieve ہوگا اگر آپ product کی concentration کم کر دے product جب آپ product کی concentration کم کرتے ہیں the equilibrium will shift in forward direction یہ جو میں آخری بولا ہو نا اگر آپ میرے ساتھ اس طرح بول جاتے رہا کہ اگر میں product کی concentration کم کروں the equilibrium will shift in the forward direction in the right direction یہ ساری میں ایک چھوٹی سی بات وہ بتا کہ پھر میں آگے جانا چاہتا ہوں اور وہ کیا یہ اہم ترین بات ہے concentration change کرنے سے ایک equilibrium position disturb ہو جاتی ہے change in equilibrium position but but case remains constant اگر اس reaction کی اگر اس reaction کی case وہ suppose 10 ہے at 25 degree فرض کر رہا ہوں 10 ہے 25 پہ تو reaction یا product کی concentration کم یا زیادہ کرنے سے یہ case 10 سے کم زیادہ نہیں ہو case remains constant اچھا اب میں ایک آپ سے question کرتا student بڑا important question question کیا ہے کہ میرے پاس یہ ہے BICL3 basement tricoloride اس کو میں نے water میں add کیا میرے پاس BIOCL بنا plus 2HCL بنا یہ میرے پاس ہے basement tricoloride water میں add bismut oxy coloride and we have hydro color question میں آپ سمجھ سمجھ پھر میں آپ سے question کروں بات کی بات میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ کنٹینر ہے اس کنٹینر میں آپ نے water کو لیا اور اس میں آپ نے BICL3 ڈالا BICL3 BICL3 یہ crystals ہوتے water میں add کی they are soluble in water جب water میں dissolve ہوں گے تو یہ اس کا what is the color less دیکھ جب آپ اس کو add کریں گے the color of solution become milky اب اس کا color جو milky ہوتا جائے milky دودیا milky color اب یہ milky دودیا جو رنگ ہوا ہے that is due to the formation of BIOCL یہ جو BIOCL ہے اس کے بارے دو بات بسمت oxy milky کس کو معام طور پڑھ نا artificial milky بھی کہتے artificial milky مسلوئی دود artificial milky یہ پانی میں حال نہیں ہوتا insoluble in water اور دوسری اس کے insolubility کی وجہ سے solution کا color milky ہوتا ہے the color solution of is milky due to insolubility of BIOCL in water اچھا یہ milky ness میں اس کی بات کر گیا milky ness اس کے بارے میں نے بتایا that is due to insolubility of BIOCL یہ کچھ بات ہے اب آپ کے پاس یہ جو container ہے جس میں water BICL ڈالا آپ نے BICL 3 ڈالا اس میں بسمت oxy coloride بھی بنا جس اس کے اندر HCL بھی ہے یہ reactants یہ products میرا question آپ سے اور آپ نے جو question کا answer دینا ہے وہ اپنی everyday life observation سے نہیں دینا مجھے least shuttle principle کی base پہ جتنی آپ کے ساتھ discussion کی ہے مجھے discussion کی بیس پہ آپ نے answer دینا اچھا میرا question یہ ہے کہ جب یہ equilibrium پہ آگیا اس کو یہ پہ آجاؤ جب یہ equilibrium پہ آگیا آپ اس میں مزید water add کرتے ہیں آپ اس میں water add کرتے جب آپ اس میں مزید water add کرتے ہیں کیا solution کی milkiness دودھی پن یہ disappear ہوا یا deep ہو گیا what should be the answer تو mostly student answer کیا ہے کہ by adding water the milkiness disappear وہ ان کے ذہن میں بلا کیا ہے ان کے ذہن میں یہ عام جو ہم گھروں میں milk استعمال کرتے ہیں اس میں پانی ڈالتے جائیں گے اس کے ساتھ در milkiness دودھی پن جو کلر ہے white وہ fade ہوتا جائے کم ہوتا جائے disappear پیر ہوتا جائے میں نے کہا آپ سے کہ آپ نے ہم جان سے نہیں کرتا یہ کیا بتا رہا ہے کہ water جب water کو add کرتے ہیں اگر آپ پانی ڈالیں گے reaction forward میں جائے گا اس کا ملہ ہے react product میں convert ہوں گے the concentration of product increases milkiness is due to BIOCL چونکہ اس کی concentration بڑھ رہی ہے that is why milkiness bepens دودھی پن زیادہ گاڑا ہوتا جائے گا by adding the water یہ ذہن میں آپ اس سے مجھے answer دیں اچھے ایک اور خاص بات اب مجھے چلے بتائیں اب دوبارہ ایک کلیبر مچیو ہو گیا جتنا اس کا color اس نے achieve کنا تک کھا لیا اب اب آپ اس پہ water نہیں hcl add کریں اگر میں hcl add کروں تو مجھے بتائیں کیا milkiness disappear ہوگی یا deep ہوگی hcl is one of the product if we increase the concentration of product the equilibrium will shift in the reverse direction equilibrium reverse میں جائے گا reverse میں جانے کا مضب ہے کہ یہ دونوں آپ میں react کریں گے product بنتا جائے گا اور جب اس کی concentration کم ہوتی جائے گی تو milkiness کیا ہوتی جائے گی disappear ہوتی جائے یہ جو ساری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اچھا ایک اور بھی بات میں دوبارہ devise کار رہا یہ جو ریاکٹن یا product کی concentration کو چینج کرتے ہیں جتنی بھی گفت اس کا سمری ہے جب آپ ریاکٹن یا product کی concentration کو چینج کرتے اس کی equilibrium position disturb ہو جاتی ہے کیسے disturb نہیں ہوتی کچھ دیر کے بعد یہ reaction دوبارہ equilibrium state پہ آ جاتا ہے اب دوبارہ equilibrium state پہ آنے کے لیے کیا equilibrium forward shift کرے گا کیا equilibrium reverse shift کرے گا this is the least chetlion principle اب ہم بڑھتے ہیں the next that is the effect of change in pressure and volume student اب ہم آتے ہیں effect of change in pressure volume میں یہ نا دو بنیادی باتیں آپ سے کروں گا پھر میں آگے بڑھوں گا پہلی بار number one پہلی بار فار فار gaseous phase reaction gaseous phase reaction میں اس پہ main focus کروں گا فار gaseous phase reaction in which number of moles of product that is called to number of moles of reactant اور ان کے لئے پھر ڈیلٹا این وہ zero گا میں اب ان reactions کو target کر رہا ہوں کہ for those gaseous phase reaction in which number of mole of product is equal to number of mole of reaction and delta is equal to zero change in a change in pressure یا volume میں کہہ رہا ہوں does not does not affect does not affect equilibrium state یہ important point میری اس کے بارے میں یہ example ہے وہ یہ ہے h2 gas plus i2 i2 this one is also a gas and reversible 2 hi this one is also a gas this is a gaseous phase reaction reactant support are in gaseous state number of mole of reactant they are two moles and number of product they are one mole کہ فار گیشوز فیز ریکشن میں وہی بات کروں گا گیشوز فیز ریکشن سے فار گیشوز فیز ریکشن میں آر ایکس کہہ دیتا ہوں in which number of mole of reactant is not equal to number of mole of product یعنی you may say delta n is not equal to zero یا product زیادہ ہیں یا reactant زیادہ ہیں اب کیا ہوا اچینج ان اچینج ان پریشر سریش وولیم افیکت دا افیکت دا اکولیبریم سٹیٹ اس کو افیکت کرتی ہے یہ ذرا گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی نا ذرا اس کو سمجھنا میرا فوکس یہ دوسرے پوائنٹ بھی میرے پاس سے یہ ہے ریکشن n2 یہ گیس ہے پلاس 3H2 یہ گیس ہے ریورسیبل 2NH3 یہ بھی گیس ہے یہ دوسرے میں آپ کے سامنے کی this is not gaseous phase reaction ریکشن کے مول number of moles of reactant 3 plus 1 4 number of mole of product 2 ریکشن اور product کے مول برابر نہیں ہیں اور اس میں کیا ہے number of mole of reactant is greater than number of mole of product reactant کے mole product سے زیادہ ہے اگر reactant کے mole product سے زیادہ ہوں گے نا تو پھر delta n جو ہے وہ negative آتا ہے یہ بھی ساسا ذہن میں رکھنا ہے اب نا ایک تو یہ اس کا مناہم ہے جب یہ equilibrium پہ آئے گا pressure volume chain کرنے سے اس کی equilibrium position distant ہوگی دوبارہ equilibrium position regain کرنے کے لیے forward جائے گا یا reverse جائے گا یہ ہم نے سمجھنا ہے میں ایک اور یہ ایسا ہی reaction لکھتا ہوں 2SO2 this one is a gas plus O2 this one is also a gas and we have 2SO3 this one is also a gas یہ بھی gaseous phase ہے reactant کے mole 3 2 plus 1 3 product کے mole 2 یعنی اس میں بھی number of mole of reactant is greater than number of mole of product اور اس میں بھی delta n جو ہے وہ negative ہے یہ ہے یہ ہے اچھا تیجھے ایک اور ایک اور example وہ میرے پاس ہے PCl5 phosphorus pentagloride vapors forming gaseous state and upon decomposition it gives us PCl3 and cl2 یہ gaseous state ہیں all the gas this one is a gaseous detection number of mole of reactant 1 number of mole of product 2 in this case number of mole of product is greater than number of mole of reactant یعنی اندس کیس ڈیلٹا اینڈ ڈیادسکل ٹو پوزیٹیو اس میں ڈیلٹا اینڈ پوزیٹیو دو جی میری ڈسکشن میں یہ تین چیزیں ہیں میں آپ کو کچھ باتیں سمجھاتا ہوں پھر میں نا پھر میں آپ سے پوزیٹن کرو گا ایک سنٹینس میں اوندو میں لکھ دیتا ہوں کہ اندیکشن کے لیے جب یہ اکولیبرم سٹیٹ میں ہوتے ہیں اگر 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 پریشر بڑھاتے ہیں پریشر انکریز کرتے ہیں بڑھاتے ہیں تو ریاکشن ریاکشن اُس طرف چل پڑتا ہے جدھر جدھر نمبر اف مولز کم ہیں میں نہ صرف آپ کو یہ سنٹینس ان انکریز پریشر فیورز دا ریاکشن دا ڈائریکشن ویر نمبر اف مولز ریس یہ سنٹینس آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا تو یہ سارے کا سارا ٹاپک اینڈ دا کلیر کوئی مسئل ہی کوئی نہیں اب اس میں کیا ہے اگر یہ اگر یہ پہلے تو میں اس سنٹینس کو ان تینوں پر اپلائی کرتا ہوں اگر ہم پریشر بڑھائیں گے جب یہ اکولیبرم پر ہے پریشر بڑھائیں گے پریشر بڑھانے کی ایک اور بھی مطلب ہے پریشر بڑھانے کا مطلب ہے کہ ہم والیم کو کم کر رہے ہیں والیم کو ہم ڈیکریز کر رہے ہیں یہ ایک ہی بات ہے نا کہ پی انورسٹی پرپوسٹل ٹو وی پریشر بڑھانے کا مطلب ہے والیم کم ہو رہا ہے اگر ہم پریشر بڑھاتے ہیں یعنی والیم کم کرتے ہیں تو ریاکشن دو جاتا ہے جیدہ نمبر اف مولز کم ہیں اب اس میں اس میں بھی دیکھو اگر آپ پریشن بڑھائیں گے اس میں آپ دیکھو اس کے مول زیادہ ہیں اس کے مول کام ہیں اس میں اگر آپ پریشن بڑھاؤ گے تو ریکشن کتر چلے گا دوسری بات اب آپ اسکولٹ کن لو اگر پریشن کم کرتے ہیں اگر پریشن کم کرتے ہیں تو ریکشن اس طرف جائے گا جدہ نمبر مول زیادہ ہے یہ سنتینسہ میں ایک اور سنتینس میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں سٹوڈنٹس والیم کم ہو کب کم ہوتا ہے جب پریشن بڑھاتے ہیں ہمیں والیم کی سنتینس میں بات کر رہا ہوں والیم کم ہو کب جب پریشن بڑھاتے ہیں والیم کم ہونے پر والیم کم ہونے پر ریکشن ادھر جائے گا جدہ نمبر مولز کم ہیں اور والیم بڑھانے پر والیم بڑھ جائے نا اب زیادہ سپیس مل گئی ریکشن ادھر جائے گا جدہ نمبر مولز زیادہ ہے تو والیم کم کرے ادھر جیسے نمبر مول کام ہیں وولیم بڑھائیں ادھر جیسے نمبر مول زیادہ ہیں اور پریشر میں اس سنس میں اُلٹھ کر ایک اور چیز اگر میں وولیم کو کانسٹڈ رکھتا ہوں وولیم نہیں چینج ہونے دیتا پھر یہ ہمارا نیکسٹ کوئیسٹن ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے سٹوڈنٹ یہ جو میں نے باتیں کیا نا اس سے آپ سے کوئیسٹن پوچھا جا سکتا ہے ہم میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں کہ انیرڈ گیسز کا افیکٹ یہ جو میں نے اینڈ پر بولا ہے نا بات انیرڈ گیسز کا یہاں پہ افیکٹ کیا ہے دیکھیں اس کو جانے سے پہلے ایک چیز میں دوبارہ کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ والے جو دوسری کٹیگری اس میں یہ جو ریکشنز ہیں پریشر وولیم چینج کرنے سے ان کی ایکولیبریم سٹیٹ ڈسٹرب ہوتی ہے کیسے ڈسٹرب نہیں ہوتی یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ان کا پریشر وولیم کم زیارہ کرنے سے ایکولیبریم پوزیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور دوبارہ ایکولیبریم کے لیے وہ فارورڈ جائے گا ریورس جائے گا بات ہو چکی ہے لیکن ان کی کیسی ڈسٹرب نہیں ہوتی اگر اس ریکشن کی اگر اس ریکشن کی فائیو انڈر کیلون پر کیسی ٹین ہے تو پریشر کم یہ زیارہ کرنے سے وہ ٹین کی ٹین رہے گی اس میں کوئی چیز نہیں آئے گی اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ what is the effect of inert gases in such kind of equilibrium position effect of inert gases وہ اسی میں میں اکامونڈیٹ کرتا ہوں یعنی اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ effect of effect of inert gases inert gases ہے مراد نا وہ gases جو ریکٹنس یا پروڈکٹ میں سے کسی سے ریکٹ نہیں کرتی given condition پر عام طور پر inert gases جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں noble gases آ جاتی ہیں helium, niyan, argon وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کئی اور بھی gases ہیں جو given condition پر ریکٹن اور پروڈکٹ کسی سے بھی ریکٹ نہیں کریں گے ماذا آپ الکینز کی بات کرلو methane, methane, propane شاید جس condition پر جس temperature پر آپ یہ reaction کروا رہے ہیں شاید اس temperature پر methane, reactن اور پروڈکٹ دوروں میں سے کسی سے react نہ کریں اگر ریکٹ نہیں کرے گی in that case methane will act as a inert gas اب یہ تو inert gases definitely جب ہم ان کی concentration بڑھائیں گے اور سے اور ڈالتے جائیں گے تو اگر آپ piston کو move free چھوڑ دیں گے تو inert gases ڈالنے کے وجہ سے volume بڑھتا جائے گے اگر آپ piston کو fix کر دیتے ہیں تو inert gases add کرنے کے وجہ سے اندر pressure بڑھے گا یہ دو باتیں بڑی important ان کو یاد رکھیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں student اب ہم پڑھتے ہیں effect of change in temperature ان میں سب سے جو important ہے effect of change in temperature میں آپ کو ایک سنٹینس یاد کروانا چاہتا ہوں سنٹینس کیا ہے سنٹینس ہے کہ an increase in temperature an increase in temperature favors favors endothermic reaction endothermic reaction یہ پہلا سنٹینس while while a decrease in temperature a decrease in temperature temperature favors favors exothermic reaction exothermic reaction یہ دو باتیں آپ نے temperature بڑھائیں increase in temperature تو یہ endothermic reaction اس کی طرح move کرے گا اور اگر آپ temperature کم کریں تو it favors the exothermic reaction یہ باتیں آپ نے سن یہ بنیادی سے چیز ہے اگر یہ سمجھ آتی ہے تو میرے لئے اس کو سمجھانا بلکل آسان ہو جائے گا اچھا پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں exothermic reaction exothermic reaction میں یہ پہلے آپ کے ساتھ میں یہاں نا میں یہاں suppose یہ میرے پاس ایک reaction ہے reaction ہے a plus b goes to c plus d c plus d یہ ایک reaction ہے اب نا اس کی delta h value جو نا delta h value وہ نیگٹیو ہے نیگٹیو اب دلاؤ سننا اہم بات سننا اس کی delta h value نیگٹیو ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب اس کا delta h value اب آپ کا انصر جو آ رہے ہیں آپ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ delta h negative ہے اس کا مطلب ہے یہ exothermic ہے no پوری بات کرو پوری بات یہ reaction جو ہے یہ forward direction میں exothermic ہے reverse میں یہ endothermic یعنی اگر کوئی reaction forward exo ہے اس کا reverse وہ کیا ہوگا endothermic ہوگا یعنی یہ reaction جو ہے یہ exothermic یہ exo ہے forward direction میں forward اور direction میں اور یہ reaction جو ہے یہ endo ہے یہ endo ہے reverse direction میں یہ reverse direction میں endo ہے یہ واضح ان میں بٹھا ہوں آپ کے پاس بہت سارے reactions ہیں جو اس فارمولہ پر پورے ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس یہ reaction ہے ہم بار بار لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس reaction کیا ہے endo plus 3H2 reversible 2NH3 ہم اس کے delta h delta h that is minus 92.46 kilojoule یہ delta چننگ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ reaction forward جاتا ہے ammonia formation ہوتی ہے اس میں یہ exothermic ہے لیکن اگر یہ reverse آئے decomposition ammonia ہو تو اس میں یہ endo ہے اچھا ایک تو یہ میں نے بنیادی باتیں آپ کو بتائیے اب ذرا بڑھو یہ reaction ہو رہا ہے یہ reaction ہو رہا ہے 25 میں suppose یہ 25 degree centig rate پر یہ reaction ہو رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب میں temperature بڑھا دیتا ہوں 25 کے جائے میں یہ reaction 40 degree centig rate پر کرواتا ہوں اب آؤ اب آؤ اس sentence پر an increase in temperature آپ نے temperature increase کیا favors endo تو یہ endothermic ہوگا اور endo کونس ہے reverse اس کا مطلب ہے 40 پر temperature بڑھانے پر یہ reaction reverse چال پڑے گا reverse کا مطلب ہے product یہ reactant میں convert ہونا شروع ہوں گے concentration of product کم ہوتی جائے تو 40 پر جا کے کیا ہوگا یہ reverse reaction شروع ہو جائے گا reverse reaction reverse reaction اور ایک اور بات product کی concentration بڑھے گی ایک خاص سرین پوائنٹ جو پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا دوبارہ دیکھو میں نے آپ کو پڑھایا کہ کیسی 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 کنسنٹریڈیشن پروڈکٹ ہوئر کنسنٹریشن آف ریکٹم کیسی ڈائریکٹلی پروڈکٹ کیسی کنسنٹریشن آف اس کا مطلب ہے کہ جب یہ دوبارہ ایکلیبیوم اسٹیبلش ہوگا اب ایکلیبیوم اسٹیبلش ہونے پر کنسنٹریشن اگر یہ reverse آیا نا کنسنٹریشن او پروڈکٹ کم ہو گئی اگر کم ہو گی تو اس کا ملابہ ہے کیسی کیا کرے گی ریورس ڈائریکشن ہے اور کیسی کیسی ڈیکریزز کیوں ڈیکریز کی اس لیے کہ پروڈکٹ جو ہے اس نے ریاکٹن بھی کرماتے پہلی یہ گفت کو دوسری بات میں دوسری بات کرتا ہوں کہ اگر یہی ریاکشن جو ٹوئنٹی فائی پہ ہو رہا تھا اب اس ریاکشن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ٹین ڈگری سین ڈگری پہ پرفارم کرو اب آپ نے کیا کیا ڈیکریز ان ٹیمپریچر ٹیمپریچر کم کر دیا اب اگزو ہوگا اور اگزو فاروڈ یعنی ٹیمپریچر کم کرنے پر یہ فاروڈ چاہے گا اور فاروڈ جانے کا کیا مطلب ہے یعنی ٹیمپریچر کم کیا فاروڈ ڈائریکشن فاروڈ ڈائریکشن اور دوسری بات جب فاروڈ جائے گا تو کنسٹیشن پرڈکٹ بڑھے گی پروڈکٹ کی کنسٹیشن اگر بڑھتی ہے تو کیسی بھی انکریز کر جائے گی تو ہم کیا کہیں گے کیسی انکریزز یہاں ایک بار بڑی کریئر ہے ایک بار بہت کریئر ہے جو میں بار پر کہہ رہا ہوں وہ کیا ٹیمپریچر بڑھاؤ یا ٹیمپریچر کام کرو ایک کلیبرم پوزیشن تو ڈسٹرب ہوتی ہوتی ہے کیسی بھی چینج ہو جاتی ہے کلیبرم پوزیشن اہاں یہ剤ہ جاتی ہے اچھا اب یہ میں نے ساری گفت کو آپ کے سامنے کی اب آپ اس کو خود ہی نا جنرلائز کر لو جنرلائز ہم کیا کریں گے کہ اگر آپ ٹیمپریچر بڑھائیں گے میرے ذہن میں جو چار رہا ہوتا ہے یہاں پر فرمولا وہ بہت سپل سائے کہ یہ ایکزو ہے نا ایکزو ایکزو میں یہ ہیت خارج کر رہا ہے ہیت خارج کر رہا ہے ہیت خارج کر رہا ہے اگر آپ ٹیمپریچر بڑھائیں اس کو ہیٹ دیں جب یہ خارج کر آپ ہیٹ دیں ہیٹ دیں گے تو یہ پیچھے چال پڑے گا تو یہی میں نکار نا ٹیمپریچر بڑھائیں گے ریورس ہو جائے گا پروڈکٹ ریاکٹن میں پروڈکٹ کی کنسٹریشن کم ہوگی تو کیسی کم ہوتی جائے گا اچھا اب آپ کیا کریں ٹیمپریچر کم کریں ٹیمپریچر کم کرنے کا مطلب کیا ہے آپ جو یہ ہیٹ خارج کر رہے ہیں وہ جذب کرتے جو یہ فارورڈ سے فارورڈ جائے گا ٹیمپریچر کم کریں گے یہ فارورڈ جائے گا اور فارورڈ کا مطلب ہے کنسٹریشن پروڈکٹ بننے سے کیسی بڑھے گا یہ میں نے ساری باتیں کسے اگر آپ کی امری باتیں سمجھ آگئی ہیں تو نیکسٹ میں جو لکھوں گا آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھو نیکسٹ میرے پاس کیا ہے نیکسٹ میں میرے پاس اینڈو تھرمک ریاکشن اینڈو تھرمک ریاکشن اینڈو تھرمک ریاکشن میں سٹوڈنٹس میں آپ کے سامنے ایک ایک ایگزیمپل لیتا ہوں میرے پاس ہے میں یہی لکھوں گا ا پلس بی ریورسیبل سی پلس اب اس ریاکشن کے آگے کیا لکھا ہے دیکھا ہے ڈیلٹا ایچ دیلٹا اس کا لڈ ٹو پوزیٹیف اب اس کا مطلب کیا ہے اوپر والی باتیں ہیں تو اب میرے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے اگر اس کے آگے یہ دیلٹا اس پوزیٹیف ہے اس کا مطلب ہے یہ اینڈو تھرمک ہے فارورڈ ڈائریکشن میں اگر یہ فارورڈ ڈائریکشن میں یعنی یہ یہ اینڈو تھرمک ہے اینڈو تھرمک ہے فارورڈ ڈائریکشن میں فارورڈ ڈائریکشن میں اچھا میں نے آپ کیا کہا کہ اگر یہ فارورڈ میں اینڈو ہے ہے تو پھر یہ ریورس میں کیا ہوگا ایکسو تو اس میں جو ایکسو ہے نا وہ ریورس ڈائریکشن ہے ریورس ڈائریکشن ہے اب فاروڈ ایکسو ریورس اینڈو یہ ریکشن ہو رہا ہے 25 اب آپ کام کرو یہی ریکشن 25 پہ ہو رہا ہے نا آپ اس ریکشن کو 40 پہ کریں میں میں 40 لے رہے تو فرض کرنا ہوں آپ نے ٹیمپریچر کو بڑھایا این این ایکریز ان ٹیمپریچر فیورس اینڈو ٹیمپریچر بڑھائیں گے اینڈو اور اینڈو کونس ہے فاروڈ اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر بڑھانے پر ٹیمپریچر بڑھانے پر یہ فاروڈ جائے گا ٹیمپریچر بڑھایا یہ فاروڈ جائے گا اور دوسری بات اگر آپ اس کو ٹین ڈگری سین ڈگریٹ پہ پرفارم کرو ٹیمپریچر کم کیا ڈیکریز ان ٹیمپریچر فیور ایکسو ایکسو کونس ہے ریورس اس کا مطلب ہے ٹیمپریچر کم کیا تو یہ ریورس آ گیا یہ تیمپریچر کم کرنے پار کم کرنے پار اگر تیمپریچر بڑھایا ریاکشن فاروڈ جائے گا کنسنٹریشن و پڑھے گی اگر پڑھاکٹ کی کنسنٹریشن بڑھے گی تو کیسی بڑھے گی یعنی تیمپریچر بڑھانے پر فاروڈ ریاکشن فاروڈ ریاکشن اور دوسرے اسکو اولٹ کالو اگر آپ تیمپریچر کم کریں گے ریکشن ریورس آئے گا پروڈک کم ہوں گے تو ریورس آئے ریورس ریعکشن ریورس ریعکشن اور جب ریورس ریعکشن آئے گا تو ہم کیا call انہیں گے کسی ڈکریس یہ ساری گفتگو آپ کو آنی چاہیے میں کچھ نہ فیزیکل پروسیس آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں میں پہلے آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں number one یہ نہ ہٹ کے یہ special میں آپ کو میرا جو میں جو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے افیکٹ آف پریشر افیکٹ آف پریشر اون بالنگ پوائنٹ اینڈ میلٹنگ پوائنٹ ان دونوں پر پریشر کا کیا افیکٹ ہے یہ پہلے میں بالنگ پوائنٹ میں تین چار باتیں کروں گا مکس نہیں کرنی پہلے میں اپنوں نا افیکٹ آف پریشر میں بالنگ پوائنٹ سمجھا لو جب آپ لیکوڈ والا چپٹر پڑھتے ہیں نا لیکوڈ والا اس میں ایک بڑی چیز کلیر ہے لیکوڈ والا چپٹر پہ وہاں پہ کیا ہے کہ جو بالنگ پوائنٹ ہے نا بالنگ پوائنٹ is directly proportional to external pressure یہ وہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنا آپ external pressure پڑھاؤ گے اتنا لیکوڈ کا بالنگ پوائنٹ بڑھتا جائے گا یہ ہمارے mind میں یہ ہمارے پاس knowledge ہے previous knowledge ہے اب ذرا ادھر آکے دیکھو میں وارٹر کی example لیتا ہوں آپ کے پاس وارٹر ہے وارٹر liquid state میں yes yes اب آپ کے پاس وارٹر جو ہے نا وہ ویپرز فارم میں میں ویپرز لکھتا ہوں یہ وارٹر ویپرز ہے ویپرز یہ آپ کے پاس یہ گیشو state ہے اب بڑی اسحان سی بات ہے وہ کیا کہ جو جب وارٹر liquid میں ہے تو اس کا volume کم ہے اور جب وارٹر ویپرز میں آ گیا تو اس کا volume بڑھ گیا یعنی یہاں پہ volume وی کم ہے ادھر volume گیشو state میں زیادہ ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہے آپ کے پاس یہ container اس میں وارٹر ہے آپ کے میں میں فرض کرتا ہوں فرض کرتا ہوں کہ یہ اس کا temperature 100 degree centigrade ہے وارٹر کا اور اس پر اس کا ویپر pressure جو ہے رہا وہ 760 tor ہے اور external pressure بھی definitely 760 tor ہے یہ external pressure جو ہے external pressure وہ بھی 760 tor ہے اب اب ذرا پہلے دو یہ point زیرہ زیر میں رکھ لو پھر میں آپ کو سمجھا ہوں balling point پر نہ یہ liquid اس کے ویپرز یہ بان رہے ہیں تیزی سے یہ اپنے ویپرز میں کرمات ہوتا ہے یہ ویپرز اس کے ہے یہ ویپرز یہ بان رہے ہیں یہ balling point اب اب ہم یہاں پہ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر external pressure بڑھائیں گے تو balling point بھی بڑھتا ہے یعنی اگر میں یہ pressure 760 سے بڑھا کر اس کو میں 1489 tor کر دوں تو اب یہ ویپرز جو اوپر گئے یہ دوبارہ فورا نیچے آ جائیں یعنی اگر میں ان ویپرز کے اوپر pressure بڑھا دوں pressure بڑھا دوں وہ pressure کیا کرے گا وہ ان ویپرز کو دوبارہ کس میں کرمات کر دے گا ان کو liquid میں کرمات کر دے گا اب ان liquid کو دوبارہ ویپرز میں آنے کے لیے آپ کو مزید heat کرنا پڑے گا آئی مین اس کا temperature بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ liquid کا ویپر pressure external pressure کے برابر ہو جائے گا یہ دوبارہ اپنے ویپرز میں کرمات ہونا شروع ہو جائے یہ چیزیں ہیں اب اس بات کو ادھر صرف لگائیں یہ تو ہمارا liquid والے chapter کا basic concept ہے نا اس کو ادھر پڑ کریں اب دیکھو ہم نے کیا پڑا ہم نے پڑا کہ an increase in pressure an increase in pressure favors the reaction in the direction of less volume تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ an increase in pressure اگر آپ pressure pressure بڑھائیں گے اگر آپ pressure بڑھائیں گے اس پر یہ equilibrium پہ ہے equilibrium پہ اگر آپ pressure بڑھائیں گے reaction اس طرف چل پڑے گا جدھر volume کم ہے تو ادھر volume زیادہ ہے ادھر volume کم ہے جب آپ pressure increase کریں گے تو یہ process reverse چال پڑے گا reverse کا مطلب ہے یہ ویپرز دوبارہ کس میں liquid میں convert ہو جائیں گے pressure بڑھائیں گے یہ ویپرز دوبارہ کس میں چلے جائیں گے liquid میں اب اگر آپ ان liquid کو دوبارہ ویپرز میں لانا چاہتے ہیں یعنی اس کو دوبارہ اپنے balling point پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو temperature بڑھانا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ pressure بڑھانے پر liquid کا boiling point increase کر گیا یہی ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات دوسرا point ایک اور سمجھنا یہ یہ میں نے point a آپ کے ساتھ share کیا باقی جو میں نے بولا اس کو لکھ لینا دوسرا point b میرے پاس نا میرے پاس آئیس ہے آئیس اور میں کہتا ہوں آئیس is the solid state of water solid میں سا لکھ دیتا ہوں ساتھ آپ کے پاس water ہے this is in liquid state اب اب غور سے سنا ہے میرے پاس یہ container ہے اس container میں نا یہ water ہے اور water کے اوپر نا یہ water float کر رہی ہے یہ آپ کے پاس ہے اچھا اب آئیس اور water دونوں coexist کرتے ہیں اس temperature پر اسے ہم کہتے ہیں اس کا melting point melting point کہہ لو یا آپ اسے freezing point میں اب ان کے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ melting point freezing point میں کیا فرق ہے بغیرہ بغیرہ اب یہ نا آئیس جو ہے یہ water اور آئیس equilibrium میں ہیں equilibrium میں اب میرے آپ سے question کیا ہے آئیس جو ہے نا آئیس اس کا volume زیادہ ہے volume زیادہ ہے اور جو water ہے اس کا volume جو ہے وہ کم ہے آپ جانتے ہیں نا کہ آئیس کا water سے volume 9% زیادہ ہوتا ہے ادھر volume زیادہ ادھر volume کم جب ہم pressure پڑھاتے ہیں تو reaction اس طرح چال پڑتا ہے جدھر volume کم ہوگا اس کا مطلب ہے جب میں pressure پڑھاؤں گا تو یہ reaction forward جائے اور forward جانے کا کیا مطلب ہے forward جانے کا مطلب ہے this ice will melt and it will converts into water اب ساری بات کا مفہوم کیا بنا اگر آپ pressure کو pressure کو increase کریں گے arrow اوپر کا مطلب ہے آپ pressure کو کیا کریں increase آپ pressure کو increase کریں گے دو کام ہوگا pressure کو increase کریں گے reaction forward جائے forward جانے کا مطلب ہے کہ ice water میں کرمت ہوگی we can say ice will melt ice will melt برف پگھ لے گی and it will comes اور دوسری ایک اور بات دوسرا یہ بھی ہے کہ pressure بڑھانے پر melting point of ice decrease کرے گا decrease کرے گا decrease کرے گا یعنی suppose zero ڈگری سنڈی کریڈ ہے zero ڈگری سنڈی کریڈ ہے اور one atmospheric pressure ہے اس پر ice کا melting point میں لے لیتا ہوں یہ zero ڈگری سنڈی کریڈ ہے one atmospheric pressure اس کو چھوڑے one atmospheric pressure پر ice کا melting point zero ڈگری سنڈی کریڈ اب اگر آپ pressure بڑھا دو one atmosphere two atmosphere three atmosphere اگر آپ two atmosphere کریں گے نا اب اس temperature پر ice نہیں آپ کو ملے گی اس temperature پر آپ کو water liquid state میں ملے گا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ اب zero پہ آپ کو water liquid state میں ملے گا شاید minus one یا minus two degrees centigrade پہ ice میں کروٹ ہو گا اس کا ملاب ہے melting point کیا ہو گیا zero سے کم ہو گیا کب on increasing the pressure تیسی ایک اور بات یہ جو میں نے بات کی ہے نا یہ دونوں میں نے جو گفتگو آپ کے بارے یہ بتائیے نا ان دونوں میں ہم liquid کو لے رہے ہیں اور جو liquid لے رہے ہیں نا liquid اور اس میں ہم water کو لے رہے ہیں ہم water کی یہ دونوں example میں نے دیئے ہیں اب آپ عام compound کی بات کر لو عام ہم نے دیکھا ہے کہ اگر solid اور liquid کے درمیان ایک equilibrium اب آپ کو پتہ ہے نا کہ solid کا volume کم ہوتا ہے اس کا volume جو ہے نا volume کم ہے اور liquid کا volume جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن میں نے اوپر دیکھو نا اوپر میں نورٹ لکھا میں نے کہا آئیس کا volume زیادہ ہے آئیس بھی solid ہے آئیس کا volume زیادہ ہے water کا کم ہے لیکن میں نے کیا کہا کہ solid کا کم ہے لیکوڈ کا زیادہ ہے اور یہ کیوں بلا ہے میں سے کہتے ہیں یہ anomaless maybe or water کی وجہ سے کہتے ہیں تو solid میں particles compact ہیں closely packed ہوں liquid میں تھوڑا سے distance آ جاتا ہے تو definitely liquid کا volume کیا ہوگئے اب بلا کیا ہے اب اس میں ہم pressure بڑھاتے ہیں تو pressure بڑھائیں pressure بڑھائیں process اس طرف جائے گا جہاں volume کم ہے یہ میں بار بار بولتا ہوں اگر آپ اس پر pressure بڑھائیں گے تو یہ کدھر کو چال پڑے گا یہ ادھر جائے گا جہاں volume کم ہے یعنی liquid کس میں کلمٹ ہوتا جائے گا solid میں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے melting point of solid increase کرتا ہے یعنی melting point melting point of solid increase کرتا ہے فرق یہاں پہ کیا آیا اگر ہم آئیس پر pressure بڑھائیں تو آئیس کا melting point decrease کرتا ہے اگر ہم عام کسی solid پر pressure بڑھائیں تو solid کا melting point increase کرتا ہے یہ باتیں آپ کو آنی چاہیے یہ بنیادی باتیں بلکل اسی طرح آپ نہ کوئی بھی گیس لے لو اس گیس کو اب آپ نے مجھے بتانا ہے ویسے آپ فیزیکلی بتائیے گا اگر اگر میں یہ بات کروں یہ میں بات کروں کہ میرے پاس اس container میں یہ liquid ہے liquid ہے liquid کے اوپر یہ گیس ہے یہ گیس ہے اب ذرا مجھے بتانا یہ liquid اور gas کے درمین اکولی بریم ہے اب مجھے ذرا بتاؤ اگر میں اس پر pressure بڑھاؤں تو کیا liquid gas کی liquid میں solubility بڑھے گی یا کم ہوگی تو very simple اگر آپ pressure بڑھائیں گے piston کو نیچے لائیں گے آپ gas کو مجبور کریں گے کہ وہ کس کے اندر ڈیزولو ہوتی جائے liquid تو اس کا مطلب ہے آپ liquid کی آپ gas کی liquid میں solubility کو increase کرتے ہیں تو by increasing pressure pressure اب اب اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھو نا یہ gas ہے gas کا volume زیادہ یہ liquid ہے liquid کا volume کم تو ہم نے کیا کہا pressure بڑھائیں تو process ادھر جائے گا جہ در volume کم ہے یہ کل کا مطلب کیا ہوا کہ gas کس کے اندر ڈیزولو ہوتی جائے گی اس لکھ پڑھ کرتے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں ان سب کے پیچھے نا ایک دو lines ہی چاہتے ہیں میں کچھ اور phenomenon بھی آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں student اب ہم دیکھتے ہیں effect of temperature on solubility of solid یہ یہ وہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو extra بتاتا جا رہا ہوں ایسی چیزیں پوچھی جاتی ہیں ہیں تو concept lead shuttle کے ہی نا اب دیکھیں اس میں میں دو گفتگو دو باتیں آپ سے کروں گا پہلی بات میں کیا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک solute ہے یہ یہ solid ہے آپ اس کو solute میں add کرتے ہیں تو آپ کے پاس solution بنتا ہے اور یہ ایک reversible process ہے یہ solution بنتا ہے آپ کے پاس جو delta h آ رہی ہے delta h وہ اس کی آ رہی ہے positive میں یہ جو بات کی ہے نا میں ذرا اس کو ویسے آپ کو سمجھا دوں کہ میں نے کیا لکھا ہے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک بیکر لے لیں اس بیکر میں آپ لے لیں یہ بیکر بیکر میں آپ لے لیں water اب water is a solvent for you اب آپ نے اس میں add کرنا یہ یہ جو آپ activity perform کا response یہ 25 degree centigrade پہ ہے اب آپ نے نا یہ جو بیکر لے اس کا temperature note کر لینا ہے فرض کرتا ہوں 25 ہے اب اب آپ نے اس میں نا glucose add کرنا ہے glucose یا یا آپ urea add کر لیں urea دونوں میں سے کوئی ایک یہ solid solute ہے glucose یہ urea جب آپ ان کو add کریں گے نا تو آپ دیکھیں گا یہ جو بیکر ہے نا یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اس کا water میں جو ڈیزولوشن ہے وہ positive ہے endothermik endothermik ہونے کی وجہ سے یہ بیکر ٹھنڈا ہو گیا اگر exothermik ہوتا ہے تو یہ بیکر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بیکر کا ٹھنڈا ہو جانا ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی water میں ڈیزولوشن water میں حل ہونا ایک endothermik ہے وہی میں نے آپ سے بات کی اب ان کا درمیان equilibrium establish ہے اب اب آپ گر آپ temperature بڑھاتے ایک بال کو ذہن میں رکھ رہا ہے میں اس کو نا ایک اور انداز میں لکھ دیتا ہوں میں گلوکوز گلوکوز solid reversible glucose glucose liquid یعنی یہ وہ گلوکوز ہے جو solution میں حل ہو گیا یہ وہ گلوکوز ہے جو اس کے اندر solid state میں ان کے درمیان equilibrium ہوتا ہے اب اب اگر یہ reaction forward جائے نقطہ نوٹ کرنا اگر یہ reaction forward جائے تو مزید گلوکوز وارٹر میں ڈیزولو ہوتا جائے گا ہم کہتے ہیں solubility increase کرے گی forward direction میں solubility solubility increases اور اگر یہ reaction reverse آتا ہے تو اس کا مرہب ہے یہ گلوکوز جو وارٹر میں جو ڈیزولو سلوشن میں it will precipitate out یہ نیچے precipitate اس کے بنتے جائیں اب یہ exothermic ہے اب temperature بڑھائیں میں نے کیا آپ کو پڑھایا میں نے کہا an increase in temperature and increase in temperature favors favors endothermic reaction endothermic reaction اب یاد رکھو یاد رکھو student یاد یہ رکھو کہ یہ reaction forward direction میں endo ہے reverse میں یہ exo ہے میں نے کہا نا اگر reverse reaction اگر forward میں endo تو تو یہ forward میں endo ہے temperature بڑھائیں یعنی اس کو heat کریں temperature بڑھائیں گے it favors the endo endo کا مطلب یہ forward جائے گا forward جانے کا مطلب ہے glucose اس glucose مزید dissolve ہوتا جائے گا اس کی solubility increase very simple ایسے ایسے reaction یا ایسے compound جن کی water میں ڈیزولوشن حل ہونا وہ endothermic ہے تو temperature بڑھانے پر ان کی solubility increase کرتی ہے اب دوسری بات دوسرا نقطہ آپ کیا لے لو اب میں دوسری category ایک طرف آتا ہوں solute plus solvent reversible solution اور ہم اس میں بھلا کیا کہتے ہیں ہم اس میں کہتے ہیں اس میں جو delta ہے چھنا وہ negative ہے مطلب یہ forward direction میں exo ہے reverse میں endo ہے یعنی یہ وہ ہے کہ اگر آپ water لے کر اس میں water میں اگر آپ water میں add کر دیں جی water میں اپا add کر دو acid کو ہی ڈال دو naoh لے لو lime add کر دو lime تو وہ جس بیکر میں آپ نے ان کو water میں add کی ہے نا وہ heat up ہو جائے گا یعنی ان کی water میں جو ڈیزولوشن ہے وہ exothermic ہے اب یہ reaction forward جو ہے نا forward reaction وہ exo ہے reverse جو ہے وہ endo ہے ہم temperature بڑھاتے ہیں ہم temperature بڑھائیں گے تو اس کا میں an increase in temperature favors endo temperature بڑھائیں گے reaction reverse آئے گا reaction reverse آنے کا مطلب ہے ان کی solubility decrease کرتی جائے گی decrease کرے گی تو an increase in temperature an increase in temperature temperature بڑھائیں تو کیا ہوگا reverse reaction reverse اور reverse reaction کا مطلب ہے solubility solubility decreases decreases اور یہ جو substance ہے نا they will precipitate out solubility decrease کرنا یہ precipitate بن کر باہر نکل آئیں گے یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو اور بتائیں student ایک ہم پڑھتے effect of addition of catalyst یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جب آپ کسی بھی reverse reaction میں catalyst add کرتے ہیں نا تو نہ تو وہ اس کی equilibrium position کو effect کرتا ہے نہ اس کی کیسی کو effect کرتا ہے دونوں چیزیں اور ہم نے کہا پھر catalyst کا کام کیا ہے catalyst helps to achieve equilibrium position earlier یہ جتنا rate of forward اتنا ہی rate of rate دونوں rate کو equally enhance کرتا ہے لہٰذا یہ equilibrium position کو disturb نہیں کرتا student آپ کے نا جو پی ایم سی اس میں synthesis of synthesis of ammonia یہ بھی ہے آپ اس کو بھی دیکھیں گے چند ایک points جو میں آپ کے سر شیئر کرنا چاہتا ہوں باقی آپ اس کو ڈیٹیل سے خود پڑھیں ammonia کی synthesis یہ hebber process ہے hebber process process اب نہ اس کی equation آنی چاہیے equation میں n2 کئی دفعہ لکھی ہے gas plus 3H2 یہ gas reversible 2NH3 یہ gas اور اہم بات جو ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ اس کی جو delta H ہے نا delta H وہ ہے minus 92.46 kilo joul not not per mole یہ 2 mole بان رہا ہے تو اس لیے kilo joul لکھیں گے per mole نہیں رکھیں گے اب اس کے اندر ہمارے پاس basic knowledge کیا ہے ایک تو یہ gas fuse reaction ہے پہلی بات دوسرا اس میں reactant کے moles product کے moles سے زیادہ ہیں دوسری بات اور پھر یہ exothermic ہے یہ تین باتیں آپ کے سر میں ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ammonia کی yield بڑھا ہوں i want to increase the yield of maximum yield of ammonia کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں کیا کروں یعنی اگر میں maximum maximum yield of ammonia اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں پہلا کام پہلا کام اب یہ کریں کہ آپ نا وہ effect of change in concentration آپ تو یا تو reactant کی concentration بڑھائیں یا آپ product کی concentration کام کریں کیا کہا تھا ہم نے کیا کریں یا تو reactant کی concentration reactant ان کی amount amount بڑھائیں ان کی amount بڑھائیں گے نا تو کدھر reaction جائے گا forward تو ان کی amount بڑھائیں increase increase their concentration آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو nitrogen ہے ہیبر پروسس کے لئے nitrogen کہاں سے حاصل کیا ہے یہ بھی ایک دفعہ mcq آیا ہے تو ہیبر پروسس کے لئے جو nitrogen ہے یہ air سے حاصل کیا جاتا ہے تو آپ یہ nitrogen اور hydrogen ان کی concentration بڑھائیں reaction کدھر جائے گا forward اور اس کی yield but ایک اور آپ کم کریں آپ نہ وقفے وقفے سے آپ ammonia کو یعنی product کو reaction mixture میں سے آپ withdraw کرتے جائے یعنی دوسری بات آپ کیا کرو withdrawal withdrawal of ammonia after regular intervals regular intervals اور بھی کچھ باتیں اور وہ کیا ہمیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ pressure بڑھائیں تو کیا ہوگا تو ہم نے کیا کہا کہ pressure بہائیں and increase in pressure pressure بڑھائیں reaction ادھر جائے گا جہاں the number of moles کم ہیں is the number of moles four is the number of moles two تو ہم reaction کو forward ہی نہیں جانا چاہتے تو تیسا کام کیا ہے increase in pressure increase in pressure یا جسے ہم کہتے ہیں نا decrease in volume یہ اور temperature کے لئے سے آپ کیا کہو گے exothermic ہے نا ہم reaction کو forward لے جانا چاہتے ہیں ہے یہ exo بھائی اگر یہ exo ہے نا تو اگر آپ forward لے جانا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو temperature کم کرنا پڑے گا تو next کیا ہے decrease in temperature problem آگئے یہاں پہ اس کا مطلب problem بہت بڑا problem اگر میں اس کا temperature کم کرتا ہوں temperature کم کرتا ہوں yield of ammonia بڑھ جائے گی temperature کم کریں گے reaction forward جائے گا yield of ammonia بڑھ جائے گے لیکن ایک problem آئے گا اور وہ کیا ہم پڑتے ہیں کہ temperature جو ہے وہ rate of reaction کو affect کرتا ہے اگر آپ temperature کم کریں گے rate of reaction کم ہوگا یعنی دو کام آگئے جو ایک دوسرے کی opposite آگئے اگر آپ temperature کم کریں گے ammonia کی yield بڑھے گی لیکن rate of reaction سلو ہو جائے گا yield yield یعنی amount of product yield اور بات ہے rate of reaction اور بات ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں دونوں کو mix نہیں کریں گے تو temperature کم کرنے پر اس کی yield بڑی rate of reaction کم ہو گیا reaction سلو ہو گیا وہ تو economical نہ پڑا وہ تو بہت ہے مہنگا کام ہو گیا یعنی اب تو ammonia بننے میں بہت وقت لگے گا time لگے گا کیونکہ ہم نے temperature کم کر دیا وہ کہتے ہیں آپ پھر نا catalyst کے استعمال کر دیں تو پھر catalyst کیا کرے گا وہ rate of reaction کو increase کرتا ہے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ دو باتیں یاد کریں ایک تو اس کی جو ہے optimum conditions وہ آپ کو آنی چاہیے optimum conditions optimum conditions وہ conditions جس پر آپ کے پاس maximum amount of product حاصل ہو optimum condition میں تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے تین باتیں کہ آپ pressure کتنا لے رہے ہیں آپ temperature کتنا use کر رہے ہیں اور آپ catalyst کون سا use کر رہے ہیں catalyst اب میں میں یہ باتیں نہیں بتاؤں گا آپ کو یہ آنی چاہیے کہ آپ pressure کتنا لے رہے ہیں temperature کتنا two to three hundred atmospheric pressure temperature جو ہے four hundred degree centigrade یا six seven three Kelvin اور catalyst basically تو ہم iron pieces لیتے ہیں نا اس کے ساتھ activator کے طور پر ہم اور بھی کے چیزیں mixture use کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک اور بھی چیز آنی چاہیے اور وہ ہے کہ یہ جو آپ ammonia produce کرتے ہیں یہ ammonia جو ہے اس کے uses کیا ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے سب سے بڑا اس کا use ہے کہ یہ جو nitrogen fixation ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے explosive material بنانے میں اور ammonia itself is a fertilizer in it is also used for the preparation of other fertilizer یہ nylon وغیرہ اس کو بنانے میں یعنی یہ جو synthetic fiber ہیں ان کی preparation میں یہ استعمال ہو رہا ہے ہے آپ کو اس کے uses بھی آنے جائیں student یہ تھا ہمارا آج collection جس میں ہم نے لی شیٹل پنسکنپل کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ علم پھیلانے کے اس عمل میں علم پھیلانے کے اس عمل میں آپ میری مند کریں ہم ہر ایک بچے تک اس طریقے سے knowledge کو پہنچائیں chemistry کو آسان کریں لوگوں کو chemistry کی طرف لائیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ آپ کے السلام علیکم ورحمت اللہ شے گیر شکریہ